حاجی امداد اللہ مہاجر مقی رحمت اللہ علیہ فقہ اور علوم متداولہ اپنے اہد کے نام پر علماء سے حاصل کیے اور روحانی طور پر اپنے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں مولانا نصیر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور پھر خواب میں اشارہ پا کر شیخ نور محمد چشتی جھنجانوی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر سلسلہ چشتیہ سابریہ میں بیعت کی اور خرقہ خلافت بھی حاصل کیا آپ کے حلقہ ارادت میں بڑے بڑے علماء داخل ہوئے آپ عارف باللہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ العرب العجم اور عالی نسبت بزرگ تھے بارہ سو چہتر ہجری میں ہندوستان سے ہجرت کر کے آپ مکہ معظمہ چلے گئے اور پھر بقیہ زندگی وہیں بسر کی حرم شریف میں درس قرآن و حدیث کا پابندی سے احتمام کرتے تھے اور درس کے بعد حاضرین کی توازوں لنگر سے کیا کرتے آپ نظر و نیاز اور محافل ملاد کے انعقاد کے زبردست حامی اور قائل تھے آپ اپنی تصنیف میں تحریر فرماتے ہیں فقیر کا عمل یہ ہے کہ محفل مولود یعنی ملاد شریف میں شریک ہوتا ہو بلکہ اسے ذریعہ برقات سمجھ کر ہر سال کرتا ہو اور قیام میں لطف العزت پاتا ہو آپ کے عقائد و نظریات آپ کے ان اشار میں واضح ہیں یا رسول قبریہ فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے آپ کی امداد ہو میرا یا نبی حال عبدر ہوا فریاد ہے سخت مشکل میں پھسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشان فریاد ہے تیرہ جمادی الثانی تیرہ سو سترہ ہجری کو مقام مکرمہ میں آپ کا وصال ہوا اور جنت المواللہ میں متفون ہوئے